شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جَعَلَى صَلَوَاتَنَا عَلَيْكُمْ وَمَا قَسَّنَا بِهِ مِنْ وِلَایَتِكُمْ تیباً لِخَلْقِنَا وَتَحَارَةً لِأَنفُسِنَا وَتَزْكِيَةً لَنَا وَقَفَّارَةً لِزُنُوبِنَا صلوات پڑھیں محمد ورعال محمد امم صل على محمد وعال محمد وعجیت زیادہ جامعہ قبیرہ کا ایک سو انتیسوں درس جَعَلَى صَلَوَاتَنَا عَلَيْكُمْ وَمَا قَسَّنَا بِهِ مِنْ وِلَایَتِكُمْ تیباً لِخَلْقِنَا ہے محمد ورعال محمد اس نے ہمارے درود کو جو ہم تم سب پر درود بھیجتے ہیں اسے قرار دیا ہے اور وہ کچھ جو آپ سب کی ولایت میں سے ہمارے لئے مقصود کیا ہے تاکہ آپ کی ولایت ہماری مانوی کھلکت کی پاکیزگی کا باعث بنے ہمارے نفسیات کی پاکیزگی کا باعث بنے کہ نفسیات جو آلودہ ہو جاتی ہے جسم کی مانت وہ نفسیات ٹھیک ہو جائے وَتَسْكِئَةً لَنَا اور ہمارا تذکیہ ہو جائے روح رشت پائے وَقَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو یہ سلوات اب ہم کیوں سلوات پڑھیں یا ہمیں سلوات پڑھنے کا کیا فائدہ ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آئمہ علیہ السلام مظہرِ ارادہِ الٰہی ہیں اور واسطہِ فیضِ الٰہی ہیں تب ہی روایات میں آپ کو ملے گا کبھی وہ کہتے ہوئے فرمائیں گے وہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے نَحْنُ اَسْمَاءُ الْحُسْنَةً ہم ہیں سب سے بڑے اسماءِ حُسْنَةً سب سے بڑے مظاہر اسماءِ حُسْنَةً کے مراد اسماءِ حُسْنَةً ہے نہیں مظاہر ہم ہیں سب سے بڑے مظاہر اسماءِ حُسْنَةً کے کبھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے نَحْنُ وجْهُ اللَّه ہم ہیں خداوند عالم کی خوشنودی کا خاطر ہر کام انجام دینے والے یا کبھی وہ فرمائیں گے کہ نَحْنُوْ جَجُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور ہم ہیں تم سب پر حجتیں وَجَدَّتُنَا فَاطِمَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْنَا اور ہماری جو جد ہیں جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی حجت ہیں ہم سب پر بس یہ جملے بیان کیا کرتے ہیں یہ جملے بیان کرتے ہیں کہ عوجِ کمال پر پہنچیں عوجِ کمال پر یہ ہستیاں پہنچیں ہیں کامل الزیارات صفحہ نمبر 302 میں یہ زیارت کے جملے ہیں السلام علیہ مظاہرِ عمر اللہ سلام و ان پر جو عمرِ الٰہی کے مظاہر ہیں وہ نہ یہی اور نہ یہی الٰہی کے مظاہر ہیں نہ یہ خدا کے مظاہر ہیں بس عوج پر عوجِ کمال پر پہنچنے کی وجہ سے ان پر درود بھیجا گیا ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے عمتِ محمدیہ پر اور وہ مظاہرِ اسم اسمِ مزقی ہیں متحر ہیں مکفر ہیں مظاہرِ اسمِ وہ مظاہرِ اسمِ مزقی ہیں متحر ہیں متیب ہیں متیب ہیں مکفر ہیں جیسے جَعَلَ سَلَوَاتَنَا عَلَيْكُمْ وَمَا خَسَّنَا بِهِ مِنْ وِلَایَتَكُمْ پِلَا تِیبًا لِخَلْقِنَا مظہرِ مُتَيب تَحَارَةً لِأَنفُسْنَا مظہرِ مُتَحَّر تَذْكِيَتًا لَنَا مظہرِ مُذَقِّي وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا مظہرِ مُكَفَّر پس ان پر سلوات پڑھنے سے تیباً انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے کیونکہ مظہرِ تیب ہیں مظہرِ تیب ہیں تیب کسے کہتے ہیں خداوند عالم مظہرِ تیب ہیں مظہرِ تحارت ہیں مظہرِ تسکیہ ہیں مظہرِ گناہوں کا کفارے کے مظہر ہیں بس ضروری ہے کہ ان پر سلوات پڑھی جائے اور سلوات پڑھی جائے درود بھیجا جائے جو ان کو ہر نجاست سے دور کرے اور پڑھنے والا کو بھی ہر نجاست سے پس اسی وجہ سے خدا ان پاکیزہ ہستیوں کے لئے درود بھیجتا ہے اور فرشتوں اور انسانوں کو بھی حکم ہے کہ وہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجیں پس انسان اگر پڑھیں تو ان کی پاکیزی کا باعث بنیں ان کی تحارت کا باعث بنیں کہ جو کھلکتِ مانوی ہے وہ پاکیزہ ہو جائے انسان صحیح بیٹا قرار پائے مانوی صحیح بیٹا قرار پائے محمد اور عالم محمد کا ٹھیک صحیح تاہر کہلائے صحیح تذکیہ والا کہلائے صحیح گناہوں سے ہٹنے والا کہلائے ٹھیک فرشتوں اور انسانوں کو بھی حکم ہے کہ وہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجیں یہ سورِ احضاب آیت نبر 56 یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود بھیجو پس یہ آیت محمد اور عالم محمد علیہ السلام کی کے عظیم مقام کو بیان کرتی ہے ایسا مقام کہ جو کسی اور کو نہیں ملا کسی اور کو نہیں ملا کبھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے فرماتے ہوئے نظر آئیں گے کہ منو سلوہ ایک شوٹی سی نعمت تھی یہ بڑی نعمت ہے امت محمدیہ کے کہ درود کا توفہ ان پر اترا ہے وہ درود پڑھتے ہیں تو ان کی کھلکت کی پاکیزگی کا باعث ان کے نفسیات کی تہارت کا باعث ان کے تذکیہ کا باعث ان کے گناہوں کے کفارے کا باعث بنتا ہے منو سلوہ میں اتنی خصوصیات نہیں تھی جتنی خصوصیات ان ہستیوں پہ سلوات پڑھنے پہ بس منو سلوہ سے سب سے بڑی نعمت کونسی ہے سلوات درود محمد اور عالم محمد پہ امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر پہنٹالیس میں فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد نبینا و آلہی کما صلیت علی ملائکت القلم المقربین و صلی علیہ و آلہی کما صلیت علی انبیائک المرسلین و صلی علیہ و آلہی کما صلیت علی عبادک الصالحین و افضل من ذالک یا رب العرب العالمین صلاتا تبلغنا برقاتها ینالها نفعها و یستجاب لها دعاؤنا انکا اکرم من رقب علی و اقفا من توکل علی و آتا من سأل من فضلہ و انت على کل شئین قدیب اے اللہ ہمارے نبی محمد اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرماؤ جیسی رحمت تو نے اپنے مقرر فرشتوں پر کی ہے اور ان پر ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی تو نے اپنے فرستادہ بھیجے ہوئے نبیوں پر نازل فرمائیے اور ان پر ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی تو نے اپنے نیکو سالحین بندوں پر نازل کی ہے اور اس سے بہتر اور برتر اے تمام جہاں کے پروردگار ایسی رحمت جس کی برکت ہم تک پہنچے کہ یہ من و سلوہ سے بڑی نعمت کے فائدے ہم تک پہنچیں ایسی نعمت ایسی رحمت جس کی برکت ہم تک پہنچے جس کی منفعت ہمیں حاصل ہو ہمیں حاصل ہو جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوں اسی لیے کہ تو نے ان لوگوں سے جن کی طرف رجوع ہوا جاتا ہے زیادہ زیادہ کریم زیادہ کریم ہے اور ان لوگوں سے جن پر بھروسہ کیا جاتا ہے زیادہ بے نیاز کرنے والا ہے اور ان سے جن کے فضل کے بنا پر سوال کیا جاتا ہے زیادہ عطا کرنے والا ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے تو ہر چیز پر قادر ہے بس ایسی برکات دے ایسا تسکیہ دے ایسی تحارت دے ایسا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو کہ اس سے پہلے ایسی رحمت سے کسی نے فائدہ نہ اٹھایا ہو منو سلوہ سے اتنا فائدہ بنی اسرائیل نے نہ اٹھایا ہو جتنا ہم اس سلوہ سے اٹھائیں ٹھیک بس ضروری ہے کہ اس بڑی نعمت جو منو سلوہ سے بالاتر نعمت ہے اس سے کیا فوائد حاصل کیے جائیں برکات حاصل کی جائیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر اکثر درود پر نہ وہی ایک خدا کی تباہ اور پہ رہی ہے والیکم السلام فَأَقْسِرُوا مِنَ السَّلَوَاتِ صَلَاةِ عَلَى نَبِيِّكُمْ وَعَالِهِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا عمالی توسی صفحہ نمبر تین سو بیس عمیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھنے سے انسان کی حاجت حاجت جو خدا سے ہے خدا اس کی پوری کرتا ہے پس خدا کریم ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ درود کو تو قبول کرے لیکن حاجت کو قبول نہ کرے اِذَا قَانَتْ لَكَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ حَاجَةً فَابْدَى بِمَسْأَلَةِ السَّلَوَاتِ عَلَى النَّبِيِّ سُمَّ سَلِّحَاجَتَك فَإِنَّ اللَّهَ أَقْرَمْ مِنْ اَنْ يُسْعَلَ حَاجَتَيْنِ فَيَقْضَى اَهْدَاهُمَا وَيَمْنَا الْأُخْرَا امام علیہ السلام یہ نیجل بلاغہ کے کلماتے کسار تین سو ایک سٹھ کہ ممکنی نہیں ہے کہ خدا ایک حصے کو قبول کرے اور دوسرے حصے کو رد کر دے دوسرے حصے کو منع کر دے سلوات انسان کیوں مقبول بناتی ہے خدا کی بارگاہ میں سلوات انسان کے الفاظ کو مقبول بناتی ہے خدا کی بارگاہ میں سلوات انسان کے کردار کو مقبول بناتی ہے نفسیات کو نفس کو روح کو انسان کے جسم کو انسان کی ظاہری کھلکت کو انسان کی باطنی کھلکت کو ہر ایک کو خدا کے ہاں مقبول بناتی ہے سلوات یہ جملے یہی بتا رہے ہیں یہ جملے یہی بیان کر رہے ہیں تیبن لخلقنا کہ ظاہری ظاہری بھی ولادت ہماری مانوی ولادت دونوں ظاہری اور مانوی ولادت دونوں ہماری پاکیزی کی علامت ہوں گی پاکیزی کا باعث ہوں گی جب ہم سلوات پڑھیں گے ٹھیک امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت ہجابوں میں لپٹی ہوئی پس محمد اور آل محمد پر صلوات ان ہجابوں کو دور کرتی ہے دیکھیں دی لا یزال الدعاو محجوبا حتی صلی اللہ محمد و آل محمد کلینی کافی جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو اکانوے امام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ دعا لپٹی ہوئی ہے ہجابوں میں جب تک محمد اور آل محمد پر صلوات نہ پڑھی جائے یہ ہجاب کیا ہے یہ ہجاب ہے انسان کا گناہ انسان کا گناہ ہجاب بن جاتا ہے روکتا ہے انسان کو یا روکتا ہے یہ ہجاب یہ دیوار بن جاتا ہے خدا اور بندے کے درمیان بندہ مانگنے بھی آئے ہجاب ہے ہجاب سامنے کھڑا ہے اب اس ہجاب کو ہٹائے کیسے اس ہجاب کو ہٹانا ہے محمد اور آل محمد پر درود بھیجنے سے بس دعا زہر کو ختم کرتی ہے ہجاب یعنی زہر گناہ ایک زہر ہے اور افاہ کہتے ہیں کہ گناہ ایک زہر ہے جو گناہگار کو مسموم کر دیتا ہے زہر آلودہ کر دیتا ہے گناہ کا اثر یہ ہے کہ انسان کو عبادت سے محروم کر دیتا ہے نیکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے نیکی کے کاموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں گناہ نیکی کے کاموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے جس طرح تیز چاکو گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے پس یہ ہجاب یہ زہر ہے اس زہر کو ہم نے کیسے ہٹانا ہے اس زہر کو ہٹانا ہے توبہ کے ذریعے آپ جب درود دعا سے پہلے پڑھتے ہیں تو یہ درود گویا ایک توبہ کا وسیلہ ہے توبہ کرتے ہیں آپ وسیلہ دے کے محمد اور آل محمد کا تاکہ یہ قبول ہو جائے پھر دعا آپ کی قبول ہو جائے توبہ کی تین اقسام ہیں توبہ کی تین اقسام ہیں ایک توبہ ہے توبہ عام جو ہمارے لئے ہے گناہوں سے توبہ کرنا حرام حرام جو ہم نے کیا حرام جو ہم نے بجال آیا اس کی توبہ کرنا اس سے توبہ عام کہا جاتا ہے دوسری توبہ توبہ خاص ہے خاص سے ہی معلوم ہے کہ خاص لوگوں کی توبہ ہے علماء مستحب کو ترق کرنے پہ توبہ کرتے ہیں مستحب کو ترق کرتے ہیں نماز شب اگر ان سے ترق ہو جائے توبہ بجال آتے ہیں توبہ کرتے ہیں ماہ کے شروع میں چاند جو ہی دیکھتے ہیں صدقہ ادا کرنا بھول جائیں اس پہ توبہ کرتے ہیں چاند کو دیکھ کے علماء علیاء الہی صدقہ دیتے ہیں اگر وہ بھول جائیں تو اس کی توبہ بجال آتے ہیں اسے کہتے ہیں توبہ خاص اور تیسری توبہ ہے توبہ خاص خاص سے خاص انبیاء علیہ السلام آئمہ علیہ السلام یہ خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ خدا ہم تمہاری نعمتوں کو پوری طرح شمار نہیں کرتے پس ہم گناہگار ہیں ہم توبہ بجال آتے ہیں کوئی گناہ نہیں گیا انہوں نے ممکنی نہیں کسی انسان کے لیے کہ پوری طرح نعمتوں کو شمار کر سکے یہاں جب وہ جب رات کو خدا کی بارگاہ میں خدا کی بارگاہ میں خدا کو اکیلہ ٹائم دیتے ہیں خدا کو تنہائی میں ٹائم دیتے ہیں وہ اتنی لذت اٹھاتے ہیں کہ دن میں اگرچہ لوگوں کے کام کر رہے ہوں لوگوں سے رابطہ کر رہے ہوں تو سمجھتے ہیں کہ وہ جو رات والی عبادت ہے جس سے ہم خاص ذکر سے جو دور ہوئے ہیں وہ توجہ ابھی نہیں رہی وہ توجہ ایک کامل توجہ تھی اب توجہ دوسرے کی طرف بھی دوسرے کی طرف بھی ہے اس میں وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں ہر کام کرنے کے بعد رسول خدا پچیس مرتبہ استقفار کیا کرتے تھے دن میں ستر مرتبہ استقفار کیا کرتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ کیونکہ وہ جو شیرینی وہ جو لذت خاص ذکر میں جب بندہ اور خدا تھا اور بیچ میں کوئی نہیں تھا وہ جو حاصل ہوتی تھی اب اسے حاصل نہیں دن کے ٹائم تو وہ منتظر رہتا ہے اس شیرینی اس لذت کو اٹھانے کا منتظر رہتا ہے رسول خدا فرماتے ہیں میرے دل پہ گبار چڑ جاتا ہے اس وجہ سے میں دن میں ستر مرتبہ استقفار کرتا ہوں دن میں ستر مرتبہ استقفار کرتا ہوں ٹھیک تب ہی آپ کو ان کی دعاوں میں نظر آئے گا کہ کبھی لفظ تحر کا لفظ استعمال کیا تحارت کا لفظ استعمال کیا کہ خداوند عالم ہمیں تحارت دے گندگی سے گندگی سے نجاست سے یا ہمیں گسل دے گناہوں سے گسل دے گناہوں سے مرہوم سید حیدر عاملی فرماتے ہیں اگر پیغمبر انبیاء علیہ السلام آئمہ علیہ السلام یہ ایک اور خاصل خاص طوبہ جب اپنے مقام رسالت نبوت اور امامت کو بیان کر رہے ہیں لوگوں سے جب مخاطب ہوتے ہیں تو اپنے مقام کو جب بیان کرتے ہیں کہ اگر مجھ سے حجاب کے پردے ہٹا دیے جائیں میرے یقین میں کوئی حضافہ نہیں ہوگی یعنی میں یقین کامل پہ ہوں اگر پیغمبر انبیاء آئمہ علیہ السلام اپنے مقام کو بیان کر رہے ہوں اس سے بھی حجاب سمجھتے ہیں فوراں آکے استقفار کرتے ہیں فوراں آکے استقفار کرتے ہیں فوراں کہتے ہیں کہ خدا لگتا ہے کہ ہم ہماری تھوڑی سی توجہ ہٹی بس وہ سمجھتے ہیں کہ تمام جہاز سے ہم تیری طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں تیری طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں بس معصومین کا استقفار معصومین کا استقفار نورانی حجابات کو دور کرنے کے لئے ہوتا ہے نورانی حجابات کو دور کرنے کے لئے اور ہمارا استقفار ظلمانی حجابوں کو دور کرنے کے لئے ہوتا ہے ظلمانی حجابوں کو بس یہ صلوات ہے جو ظلمانی حجابات کو دور کرنے کا باعث بنتی ظلمانی حجابات کو دور کرنے کا باعث بنتی ہے اسی کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں لا يزال الدعاء محجوبا دعاء ہمیشہ حجاب میں رہتی ہے حتی يصل على محمد و آل محمد جب تک محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجا جائے درود نہ بھیجا جائے تب تک اس کے لئے حجابات ہیں موانے ہیں یہ ظلمانی حجابات کو ہم نے ہٹانا کیسے ہے بس محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ کے اس معنوی فلسفے کے ساتھ اگر ہم صلوات پڑھیں یہ نفسیات کو یہ روح کو یہ جسم کو کتنی ہماری توانہ ہی بخشیں یہ فلسفہ بہت ضروری ہے کہ اپنی زندگیوں میں ہم داخل کریں اپنی زندگیوں میں داخل کریں تاکہ ہمیں یہ صلوات ہمارے روح کو ہمارے جسم کو ہمارے نفسیات کو فائدہ دے ٹھیک بس ہم رحمت خدا سے مایوس نہ ہوں کبھی رحمت خدا سے مایوس نہ ہوں اور ان حجابات کو ہٹا تے جائیں یہ فلسفہ تھا صلوات کا صلوات کا یہ فلسفہ تھا صلوات اگر زبانی ہو صرف زبانی کلامی ہو اگر تو وہ فلسفہ وہ پھر اسی طرح منو صلوات منو صلوات کا جس طرح ناشکری ناشکری کی گئی اسی طرح صلوات جو منو صلوات سے بالاترین نعمت ہے اس کی ناشکری ہوگی پھر ہم بنی اسرائیل سے بتر ہوگے یا کیونکہ سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس آئی اس کی قدردانی ہم نے زبان تک محدود رکھی بس ہم نے زبان تک محدود نہیں رکھنا ہجاباتوں کو دور کرنے کا باعث بنی ہے ہجاب چاہے جسمانی ہو روحانی ہو نفسیاتی ہو ٹھیک ہے کفارتن لزنوبنا آگے وضاحت کر دی کفارتن لزنوبنا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے کہ حسد نفاق شک جہالت یہ ساری چیزیں ہم سے دور ہو جائیں زم حسد نفاق یہ ساری چیزیں جہالت یہ ساری چیزیں آ جائیں گی ابی عبداللہ علیہ السلام قال یا اسحاق ابن فروق من صلی اللہ علیہ وآلہ اشرا صلی اللہ علیہ وملائکتہ میں اتمر جو شخص بھی دس مرتبہ محمد اور آل محمد پر صلوات پڑے تو خدا اس پر اپنے فرشتوں کے ساتھ سو مرتبہ رحمت بھیجے گا ہاں جی سو مرتبہ جب رحمت بھیجے گا تو ہجابات ہی دور ہوں گے نا ہجابات ہی دور ہوں گے اور اسی طرح جو شخص سو مرتبہ محمد اور آل محمد پر صلوات پڑے خدا اس پر اپنے فرشتوں کے ساتھ ہزار مرتبہ رحمت بھیجے گا ہزار ہجابات دور ہو گئے سو ہجابات پھر ہزار ہجابات کیا تم نے قول خدا نہیں سنا خدا اپنے فرشتوں کے ساتھ تم سب پر رحمت بھیجتا ہے یعنی ہجابات کو دور کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں ظلمات سے آگے اور وضاعت کر دی تاکہ وہ تمہیں ظلمات سے دور کر کے نور کی طرف لے جائے مقصد یہ وَالَّذِي يُسَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ الْنُّورِ وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اس فلسفہ اس سلوات کے جزا کا خدا سو مرتبہ ہزار مرتبہ جو رحمت بھیجے گا کیا ہوگا مقصد کیا ہوگا لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ الْنُّورِ تاکہ خدا تمہیں ظلمات سے نکال کے ظلمات بہت سارے ہیں منافقت حسد ہاں حسد ہے جہالت ہے بہت ساری اناپرستی ہے خودخواہی ہے شرارت ہے یہ ساری تبھی ظلمات کو جمع کی صورت میں کہا گیا مال کی محبت یہ سارا ظلمات ان ظلمات کو نکالنے والی چیز محمد ورعال محمد پہ سلوات بھیجنا خداوندِ عالم سے دعا ہے کہ ہمیں قابل بنائے ہمیں قابل بنائے کہ ہم ایسی سلوات پڑھیں جو سلوات ہمارے ہجابات کو دور کر دے ظلمات کو دور کر دے ظلمانی ہجابوں کو دور کر دے وَصَلَّ اللَّهُ لَا مُحَمَّدِمُ أَهْلِ بِتِ حِتَّيِّبِينَ التَّاعِرِينَ اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد